جنتی کو ہر وہ چیز ملے گی جو اس کی چاہت ہوگی ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْبُسُكُمْ جو تمہاری چاہت ہوگی وہ پوری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آددت لعبادی الصالحین اللہ نے اپنے پیاروں کے لئے کیا کچھ رکھا ہے اور کیا کچھ تیار کر رکھا ہے اور وہاں اللہ کیا کیا مزبانی ہے فرما مَا لَا أَيْنَنْ رَاد کسی آنکھ نے دیکھا نہیں وَلَا أُذْنُنْ سَمِيَدْ وہ کچھ ہے کہ اس کی حقیقت تک کسی کان نے سنا نہیں وَلَا خَطَرَ عَلَا قَلْبِ بَشَر اور کسی دل میں وہ خیال بھی نہیں آیا ہاں اتنا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّتِ آنُنْ اتنا کچھ ہے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اتنا کچھ ہے کہ اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی فرما دیں گے وہ سب کچھ تمہاری لئے وہاں ہوگا حدیث میں آتا ہے ایک آدمی چاہے گا کہ جنت میں مجھے کوئی بچہ مل جائے اللہ وہاں اس کے لئے بچوں کا انتظام کر دیں گے ابو سید خدری فرمائے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خائش کرے گا اللہ اس کے وہاں وہ خائش پوری کر دیں گے اور سب سے بڑا مزہ اللہ سے بات ہوگی اللہ رب العزت سے بات ہوگی حضرت سعید فرمائے لگے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہیں گے جنتیوں سے یا اہل الجنہ اے جنتیو فیقولون لبیک ربنا وصادیک والخیر فی یدیک اللہ حاضر حاضر فرمائیے اللہ فرمائیں گے حل رزی تم تم خوش ہو جنت میں تم خوش ہو فیقولون جنتی کہیں گے وَمَا لَنَا لَا نَرْضَ اے اللہ ہم کیوں خوش نہ ہو کیا کچھ نہیں ملا ہمیں ہم کیوں خوش نہ ہو یا رب وَقَدْ آتَيْتَنَا مَا لَمْ تَوْتِ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِك اللہ وہ کچھ دے رکھا ہے کہ اتنا تو کسی کو بھی آپ نے نہیں دیا یعنی ہر جنت ہی سمجھے گا مجھے ہی سب کچھ زیادہ ملا ہے اتنا کچھ اللہ اسے دیں گے فَيَقُول اللہ فرمائیں گے أَلَا أُعْتِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِك جو کچھ جنت میں تمہیں مل چکا ہے اس سے بھی ایک بڑیہ چیز دینے لگاؤں اس سے بھی ایک بڑیہ چیز دینے لگاؤں فَيَقُول وَعَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبْدَا آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ میری رضا تمہارے لئے ہمیشہ کے لئے اب میں تم سے کبھی نراز نہیں ہوں وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَر وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَر اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ بہت بڑی موسیقی موسیقی